جہندر نمشکار میرے سیر سینیو یہ ویڈیو اسپیسیلی آرمی کے ان زمانوں کے لیے جنہوں نے رننگ پاس کر لیے بہت سارے سے بچے ہیں جن کے میسے جا رہے ہیں اور جن کی زندگییں آپ خراب ہونے جاری رننگ پاس کرنے کے بعد میں بھی نوگری نہیں لگ رہی ہے یہ سب سے بڑی سمجھ ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آرمی کا جو بچہ دوڑ کی تیاری تو گاؤں میں بھی کر لیتا ہے اور آرمی جو تیاری کرتا لڑکا وہ دوڑ کرنے میں ایک نمبر ہ بتا لیکن پڑھنے میں نہیں اور اب ہاں آپ کے سامنے پیپر تو صرف انہی کے لیے اور آپ نے جو ٹیک پڑھا ہے نا کہ ایک پیسہ بھی جمع نہیں کرنا یہ صرف آپ کے لیے جتنے بھی نردن بچے ہیں ان سبھی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریے جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں جو آرمی کی تیاری کرنے والے ہیں ان سبھی کے لیے اس پیس لیے بیت چلایا میں نے کیونکہ سارے کے سارے پھوجی بننے والے ہیں اور یہ پھوجیوں کو سمرپیت وی� تیسٹ پاس ہو چکا ہے ان سبھی بچوں کے لیے صرف پیپر کا 100% گارنٹی بھیج یعنی آپ کو پیپر پاس کرانے کی 100% گارنٹی ہے ہماری اگر آپ پیپر پاس نہیں ہوتے ہو تو آپ کو فیش کے روپ میں ہم کو کچھ بھی نہیں دینا اور اس کے لیے ہمارے پاس میں پہلے آپ کا ایک روپیا بھی جمع نہیں ہوگا کہنے کا مطلب آپ کو کچھ بھی پیسے ہم کو جمع کرانے کی جورت نہیں ہے جہاں پر آپ کا جتنے بھی بچے چاہیے آپ کا ایک مہینے کا سامنے بچہ دو مہینے کا بچہ چ 4 کا 6 کا 8 کا 10 کا کتنے بھی مہینے کا سامنے بچے آپ کا پورا پورا کھرچ ہم اٹھائیں گے یعنی آپ کا پیپر پاس کرانے کی گارنٹی ہماری اگر 20 دن کا بھی سامنے بچے تو آپ ایک ایڈی میں آ سکتے ہو 20 دن کی جو تیاری ہے وہ بھی آپ ہمارے ساتھ کریے ہم گارنٹی لیتے ہیں سپیشلی آرمی کے پیپر کی ہو بہو آپ کو جس پرکار سے آرمی کے پیپر ہے جیسا ہوگا اس کے ہو بہو آپ کی جتنے بھی دن بچے گئے اتنے دن میں لگاتا تیسٹ اور اس کو کمپلیٹ کرنا بھلی آپ کی 20 کلاس کرائے 5 کلاس کرائے 10 کلاس کرائے وہ پروبلم ہماری ہے آپ کو لائیبریری کی شویدہ ریٹن ایکزام کی ٹوٹل اے ٹو زید ساری جمہداری ہماری ہے تو جتنے بھی بچے ہیں جنہوں نے فیجیکل پاس کر لیا ہے ان سبھی کے لیے اب دیکھئے کس پرکار سے میں آپ کو بتاؤں فیج کے روپ میں آپ کو یعنی 100% فری ہے کچھ بھی فیج جمع نہیں کرانا اگر آپ کی نوکھری لگ جاتی ہے یعنی اگر آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے آپ کا پیپر پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں ماتر 25000 روپے آپ کو جمع کرانے یہ کب جمع کرانے جب آپ کا ریزلٹ آ جاتا ہے پاس کا تب انیتہ نہیں یعنی اگر آپ کا پاس کا ریزلٹ نہیں آتا آپ فیل کاتا ہے تو ہم کو ایک پیشہ بھی جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے آپ سوطنطر رہو گے ٹھیک ہے اگر آپ کی نوکھری لگ جاتی ہے تو اس کے بعد میں مجھے نہیں لگتا آپ کے لیے 25000 کے جو فیس ہے یہ کوئی بہت بڑی فیس ہے اگر آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے دوسری بات اس کے بعد میں ایک اور آتی ہے آپ کی ریسی ڈینسی لارلو آپ سبھی جیسے ہی فیجیگل پاس کرتے ہیں اس کے بعد میں کوچنگیں پکٹتے ہو پرائیویٹ تو وہاں پہ بھی آپ خود کھانا بناتے ہو یا کسی پیجی میں رہتے ہو تو کھانا خرچ کا پیشت آپ کو وہاں پہ بھی لگتا ہے پلچ کوچنگ میں آپ کی کوئی گارنٹری نہیں کہ آپ کا پیپر پاس ہوگا نہیں ہوگا ہمارا ریسیو پیشلی بار ایک اون میں سے چالیس بچوں کا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ پیپر کی تیاری آپ کو کہاں کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہوسٹل جو چارج ہے وہ 6000 روپے ہمارے فیجیگل بیچ ہے اس کا ہوسٹل چارج ہے 6000 روپے پرتی مہینہ وہ ہوسٹل چارج آپ کو جمع کرنا ہے یعنی فیش کی روپ میں کوئی روپے نہیں ہے ماتر 6000 روپے آپ کو جمع کرنا ہے ہوسٹل کا پرتی مہینہ اب بہت سارے بچے بولیں گے سر کی اس کوچنگ میں 4000 روپے ہوسٹل پیش ہے یہاں تین جارے دو زیادے کھلا روپے ہر ایک ہوسٹل کی الگ مینیو ہوتی ہے ہمارے ہوسٹل کی ریسیدنسی بہت بڑیہ لیول کی ہے ساتھ ہی کھانے پینے میں ہم کسی بھی بچے کا پیٹر نہیں کارتے اس لئے دو پیسے زیادہ لیتے ہیں کیونکہ جو اچھا کھائ کھائے گا وہ اچھا کھائے گا آج کی جو آپ کی عمر ہے وہ کھانے پینے کیے اس لئے ہوسٹل چارج آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ لگے لیکن اس سے کم میں میں دال روٹی نہیں دے سکتا ہوں صرف دال روٹی سے پیٹ نہیں بڑھتا اور ہوسٹل میں کوئی بچہ مجھے نہیں لگتا مجبور ہو کے رہے یہ میرا کبھی دل نہیں کرتا صرف یہ جمع کرنا ہے باقی جو پچیس جار فیس کے ہے وہ آپ کا اگر نمبر آتا ہے تو جمع کرنا ہے انیتہ نہیں کرنا ہے اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے آپ بتا دیجئے اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے اب اتنا اچھا بیچ آپ سبی کے لیے پورے ہندوستان کے بچوں کے لیے یہ صرف آرمی کو سمرویت بے اچھے لار لو آپ کا جیسے فیجیکل پاس ہو میڈیکل پاس ہو تورنت کمانڈو کے ایڈ میں جائے بے گھٹا کے کچھ نہیں لانا ماتر چھے جار روپے لے کے آنا ہے وہی صرف آپ کا رہنے کھانے کا خرچ ہے باقی فیس کے روپ میں روپے نہیں لانا آپ کو ایک پھوٹی کوڑی بھی کوئی ایڈیو پر پاس ہو جاؤ گے گھروان کو گوڈ نیوز دو گے اسی سے میں ہم کو گوڈ نیوز کے روپ میں آفید چکانا نہیں تو کچھ بھی چکانے کی جورت نہیں ہے اور 90% گارنٹی ہے ریزلٹ کی چاہیے آپ 20 دن بھی بچے آپ اکیڈی میں آ جانا لار لو جائے ہند جائے بھارت